مملکتِ خدادات پاکستان کا نام تجویز کرنے والے مخلص سیاستادان چودری رحمت علی کی قطر وی برسی آج منائی جائے گی انہیں دنیا کا پہلا پاکستانی بھی کہا جاتا ہے چودری رحمت علی کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں اس رپورٹ میں جس عظیم شخصیت نے ہمارے ملک کا نام پاکستان تجویز کیا ان کا نام چودری رحمت علی تھا چودری رحمت علی سولہ نومبر 1897 کو مشرق پنجاب کے زلہ ہوشیار پور میں پیدا ہوئے افتتائی تعلیم ایک مکتب سے حاصل کی اور میٹرک انگلو سنسکریت ہائی اسکول جالندر سے کیا 1914 میں مزید تعلیم کے لیے لاہور کے اسلامیہ کالج میں داخلہ لیا 1915 میں ایف اے اور 1918 میں بی اے کیا 1915 میں اسلامیہ کالج میں بز میں شبلی کی بنیاد رکھی اس کے افتتائی اجلاس میں انہوں نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ ہندوستان کے شمالی علاقوں کو ایک مسلم ریاست میں تبدیل کر دیا جائے 1939 میں وہ انگلستان چلے گئے جہاں 28 جنوری 1933 کو انہوں نے ایک کتابچہ ناؤ اور نیور شائع کیا اس کتابچے میں انہوں نے برسغیر کے مسلمانوں کے لیے کلہہدہ وطن کا تصور پیش کیا اور اس کا نام پاک ستان تجویز کیا یہ پاک ستان آگے چل کے پاکستان بن گیا 14 آگست 1947 کو چوہدری رحمت علی کے متصور لفظ پاکستان کو وجود مل گیا 1949 میں وہ پاکستان آگئے لیکن کچھ عرصے بعد ہی یہاں سے لندن چلے گئے جہاں انہوں نے 3 فروری 1951 کو کیمریج کے ایک اسپتال میں وفات پائی اور وہیں حاسودہ خاک ہوئے